بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ انیسہ کے آیات 101 سے لے کے 105 تک کی تلاوت سید ابو لالہ محدودی کے تفہیم القرآن سے ان تمام آیات کا مکمل ترجمہ اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمویمی مفہوم پر مقنی اپنے منظوم ترجمہ کا خلاصہ پیش کروں گا ایک بار پھر ارز کر دوں تلاوت جب بھی کرے ہیں بزرگوں کے کیے ہوئے ترجمہ کے ساتھ کریں شکریہ کچھ آیات ان میں سے طویل ہیں لیکن انتہائی اہم ہیں اس لئے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھئے گا شکریہ وَعِذَا ذَرَبْتُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بڑا مہربان نحیت رحم فرمانے والا ہے وَعِذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَقْسُرُ مِنَ السَّلَاوَاتِ اور جب تم سفر کے لیے نکلو تو کوئی مزائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو اب یہ بہت اہم آیت ہے اور بہت اہم حکم ہے جس پہ آج بھی بحث ہوتی رہتی ہے اِن خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُ اِنَّ الَّذِينَ اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُ لَكُمْ أَدُعُمْ مُبِينَ جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلن کھلن تمہاری دشمنی پر تُلے ہوئے ہیں اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں ہو انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلاح لیے رہے یعنی گار ڈیوٹی دیتا رہے تاکہ نماز کے دوران دشمن آپ پہ حملہ نہ کر سکے پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے اور وہ بھی چوکن نہ رہے اور اپنے اسلاحہ لیے رہے کیونکہ کفار اس تاک میں ہیں کہ تم اپنے ہتیاروں اور سمان کی طرف سے ذرا سا غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یک بار ٹوٹ پڑیں گے البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف پیسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلاحہ رکھ دینے میں مزائقہ نہیں مگر پھر بھی چوکننے رہو یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوہ کو نزاب مہیا کر رکھا ہے پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو اور جب اتمنان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو نماز در حقیدت ایسا فرض ہے انہا صلاح تکانت اللہ المعمنین کتابا موقوفا موقوتا جو پابندی یہ وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے اس گروہ کے تعقب میں کمزوری نہ دکھاؤ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے اللہ سب کچھ جانتا ہے حکیم ہے دانہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا زلنہ علیکل کتابا بالحق ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائے ہیں اُٹھ کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دو تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو سبحان اللہ صدق اللہ انتہائی اہم آیات ہیں کچھ طویل تھی لیکن اب انتہائی آسان اردو میں میں بیان فرما دوں گا تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا نماز قصر کرنے کر کے پڑھنے کے لیے جو ہدایت ہے قرآن حکیم کے مطابق ان دنوں میں تھی جب دشمن سے حملے کا خطرہ تھا تو جب وہ وقت گزر گیا تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اب تو جنگ کا خطرہ نہیں ہے یعنی حجرت کے بعد تو اب ہم نماز قصر کر کے پڑھ سکتے ہیں یا اب ہم نماز مکمل پڑھیں حضور نے جواب دیا یہ اللہ کا تحفہ ہے اسے قبول کرو اس لیے نماز قصر کر کے پڑھیں جب آپ سفر میں ہو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس طرح کا سفر نہیں ہے اونٹوں پہ بیٹھ کے جانے والا لیکن بہرحال چونکہ ایک ریائت ہے اس لیے آپ اسے اویل کر سکتے ہیں لیکن صرف فرص نماز اور وہ بھی زہر اثر اور اشار اس کو آپ دو رکعات کر کے فرص پڑھ سکتے ہیں باقی نمازیں آپ کو پوری عدد کرنی ہیں اس کے علاوہ ان آیات میں حکم ہوا ہے کہ دشمن کی طرف سے غافل مت ہونا کیونکہ وہ اس چکر میں ہے اور ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ وہ کس طرح تم کو نقصان پہنچائے تو ہر وقت اپنے ہتیار کی حفاظت کرنا یہ اشارہ کس طرف ہے جیہاں ڈیٹرنس کی طرف کہ آپ نے ہر وقت تیار رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اسے دشمنوں سے حساب کس طرح رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تمہیں کوئی مشکل ہے تو اسے بھی مشکل ہے دشمن بھی مشکل میں ہے لیکن تمہیں تو امید ہے نا کہ تم فلا پاؤگے جبکہ اسے تو کوئی امید بھی نہیں تو یہ ایک بہت اہم نکتہ تھا میں چاہ رہا تھا اسے تفصیل سے بیان کر دوں آج کیلئے بس اتنا ہی آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ